اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بنائیں گے ہم چینے کی دال کی ریسپی جیسے ہوتلوں میں تیار ہوتے ہیں ہم نے یہاں کبھی سپون پین میں گھر ڈال دیا ہے اسے لو ہٹ پر گرم کرنے رکھ دیا ہے چینے کی دال کو ہم دو تین پانی سے واش کر کے اسے اُبالنے رکھ دیں گے جب وہ اُبال جائے گی اچھا سا ہاتھ سے چھیک کرنے کے پال اس کا پانی سارا اس کا سارا پانی گرن کر دیں گے پیاس پہ پیسٹ کیا ہے اسے ہم جو ہوتل اسٹیار میں بڑے چمت سے اچھے سے بھونیں گے پیاس کو اوگر کوک نہیں کرنا جیسے ہلکا سا کلر آجائے گا گولڈن سا تو ہم نے اس میں وان ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سرچی سے خوشبو آنے شروع نہ ہو جائے جیسے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو باقی کے ہم مسائلے سمائیٹ کریں گے تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں باہر جیسی دال کیوں کیوں نہیں بن سکتی باہر جیسی دال اور سہت بھی اچھی رہتی ہے گھر کے کھانے کھانے سے تو یہاں آپ باہر یہ کچھ ڈرائی مسائلوں کی میں نے ہافٹی سپون لال مرچکا پاورڈر پوٹی مرچکا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر لیا ہے یہاں ہم ہافٹ کنور کی استعمال کریں گے اگر آپ ایک پاو سے زیادہ دال بنا رہے ہیں آدھا کھلو تو پوری کنور کے اس پر ڈال سکتے ہیں ساتھی ہم یہاں ٹیمارٹر پیلی ایٹ کریں گے 3 ٹیپی سکون اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں دال ایٹ کر دیں گے ہزبز ایک کا ہم اس پر نمک ایٹ کریں گے اس کی کریں گے اچھے سے بھونائی تو کتا پیار ایسا کلر آ چکا ہے ہم اس کو کریں گے اب دو ہری مچے ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے ہم اسے کور کر دیں گے دم پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کہیں گے سر ف تو گرمہ گرم سی فرائی چینی کی دال تیار ہے ہوتل والی تو اب تک کی نہیں اتنا ہی پھر ملیں گے ہم ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تھنکس واشنگ مائی چینل اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی